نمازکار دوستو دوستو ایک سوست دماغ اور شرر کے لیے سنتولی تہار اور دینک ویعیام بہت آوشک ہے لیکن سروتتم سواستہ کے لیے یہ تو صرف شروعات ہے پانچ ہزار ورز پرانے آئرویدک ویجیان میں سکھی اور لمبا جیون جنے کے راج چھپے ہوئے ہیں آئیے آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی پراشن آئرویدک ابھیانسوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو آپ کے جیون کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے تو دوستو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ گرم پانی اور ادرک کی چائے کے فائدے آپ کی پاچن اگنی کو بڑھاتے ہیں واسطہ میں تھنڈا پانی آپ کے پاچن کریا میں بادہ ڈال سکتا ہے اسی لیے پورے دن اپنے بوجن کے ساتھ بہت ادھیک ماترہ میں گرم پانی اور ادرک کی چائے پیئیں ادرک کی چائے پاچن اگنی کو تیز کرنے اور پاچن کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے ساتھی ساتھ دوستو ادھیک کھانے سے بچنے کے لیے چوب ہو کر کھائیں آئروید کے انسار آپ کو کھانا کھاتے سمائے چوب رہنا چاہیے اس سے آپ بوجن کو سواد لے کر کھاتے ہیں اور آپ کے شریر کو سنکیت ملتا ہے کہ آپ کا پیٹ بڑھ چکا ہے اور یہ آپ کو ادھیک کھانے سے روکنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کو بوجن کے بعد ادھیک سنتشت رکھتا ہے ساتھی ساتھ دوستو اچھے پاچن تنتر کے لیے دوپیر میں زیادہ کھائیں آئروید کا ماننا ہے کہ جب شوری اور آکاس میں اپنے اچھتم بندو پر ہوتا ہے تو ہماری پاچن اگنی بھی بہت تیز ہوتی ہے اور اسی لیے دوپیر میں سب سے ادھیک کھائیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوپیر کا بوزن ضرورت سے زیادہ کر لیں شوبے کا ناستہ اور رات کا کھانا کم ماترہ میں اور آسان اسے پچانے والا ہونا چاہیے ساتھی ساتھ دوستو جوڑ سے ہسنے کے فائدے آپ کے رکت پریشنچرن کو صدارتے ہیں جوڑ سے ہسنہ ہمارے شرر میں اینڈورفین کو ریلیز کرتا ہے رکت پریشنچرن کو بڑھاتا ہے اور ہمیں آرام محسوس ہوتا اسی لیے اچھی کومیڈی فلم دیکھیں چھٹکولے سنیں اور ہستے رہیں ساتھی ساتھ دوستو مالش کرنے کے فائدے آپ کے تناوگ میں بھی اچھے ہوتے ہیں کئی سٹڈی نے مالش کے عدبود سواستلہ بتائیں ہیں مالش سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے ماس پیشو کی طاقت بڑھتی ہے تناو کم ہوتا ہے اور لیمفیٹک بڑھتا ہے ایک سٹڈی نے نشکرس نکالا ہے کہ پیٹ کی مالش کرنے سے سفلتہ پوروک قبض کی سمسیاں ختم ہو جاتی ہے اور آنٹوں کے کاریے میں بھی وردی ہوتی ہے ساتھی ساتھ دوستو اچھی اکاغرتہ کو بنائے رکھنے کے لیے آپ میڈیٹیشن کریں میڈیٹیشن آئیروید کی ایک پراجین ویدی ہے سوست جیون اور اکاغرتہ بڑھانے کے لیے میڈیٹیشن کا استعمال کیا جاتا ہے میڈیٹیشن میں سواس جاگروتی کے ساتھ مووینگ میڈیٹیشن یا یوگ بھی شامل کیا جا سکتا ہے میڈیٹیشن کی وہ تقنیق اپنا ہے جو آپ کو اچھے سے سمجھ آئے جتنا آپ میڈیٹیشن کا ابھیاز کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے میڈیٹیشن آسان ہو جائے گی ساتھی ساتھ دوستو شریر کو شد کرنے کے لیے اوائل پولنگ ضروری ہے اوائل پولنگ ایک پراشن آئرویدک چکسہ ہے اوائل پولنگ موہ کے دوارا وشاکت پدار تھو اور جیوانوں کو نکالنے کی ودی ہے جس سے کی شریر سدھ ہوتا ہے اوائل پولنگ میں پارچن وکاروں سے لے کر دل کی روگوں تک کے علاج کرنے کی کشمتہ ہے ساتھی ساتھ دوستو شریر کو ایک نئی اڑھ جا دینے میں پرانایاں کا بھی بہتی محتوہ ہے پرانایاں میں ایک ایسی کریا ہے جو کھولی ہوا میں کی جاتی ہے اور پرانایاں کا مطلب ہے سانس کو نیانتریت کرنا جس سے کی شریر اور من دونوں سوست رہتے ہیں گہری ڈائیافرامک سواس فیفڑوں سے کاربن ڈائیوکسائیڈ کو ساف کرتی اور آکسیجن کی ماترہ بڑھاتی ہے جس سے کی شریر کو ادھیک اڑھ جا ملتی ہے اور یہ آپ کے میٹابولیزم کو اتیجت کر کے پاچن کو بھی بڑھاتی ہے ساتھ ساتھ دوستو اچھی نیند لینا آپ کے وزن کم کرنے کے لیے آوشک ہے آئروید کے انسار ہمیں پریابت نیند لینی چاہیے سولہ سال تک 68,183 مہیلاؤں پر سٹڑی کے نتیجوں سے پتا چلا کہ جو مہیلائیں کم سے کم سات گھنٹے سوتی ہیں ان کی تولنا میں پرتی رات پانچ گھنٹے یا اس سے کم سمیں سونے والی مہیلاؤں کا وزن تیس پاؤنڈ یا اس سے زیادہ بڑھ گیا اور ساتھ ساتھ دوستو آپ کی جیب کی صفائی موکھک سوچتہ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے تنگ سکریپنگ یا جیب کی صفائی آئروید کے انسار آپ کے سوست رہنے کے لیے بہت ضروری ہے یہ موکھک سوچتہ ابیاز توت برس سے بہتر آپ کی جیب سے گنگی کو ہٹانے میں مدد کرتا ہے یا آپ کے ٹیسٹ برڈز یعنی کی سواد کلی کا بیکٹریہ سے ٹکے رہیں گے تو آپ کو بوجن کا سواد لینے میں کٹھنائی ہوگی اور یہ ابیاز بیکٹریہ اور جو پلیک ہوتا ہے اس کو ساف کرنے میں مدد کرتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کلے سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ میری نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے بل آپ کو مل سکے تھنکس فوریور ٹائم